بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریوٹ اینڈ کیڈ کیرئیر اور میں ہوں امیر حمزہ تو دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا کہ ہم نے آٹو کیڈ میں ریکٹینگل کس طرح بنانا ہے اور اس کا آف سیٹ وغیرہ اور اس کی ڈیمینشن ہم نے کس طرح چیک کرنی ہے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سب کو جانا تھا تو آج دوستو میں آپ کو ایک روم بناوں گا روم کا آف سیٹ اس کی وال کی تکنس اور اس کے راہے میں آپ اس میں ایک دور بھی لگا کر دکھاؤں گا کہ آپ نے ٹو ڈی میں آٹو کیڈ میں دور کی اس طرح لگانا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے اتنے بزارے ضرور کروں گا کہ جو دوست ہمارے چینل کو نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں لائک کریں اور شیئر کرنا مت بولیے اور ساتھ لگئے بیل کی آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے کہ چلیے دوستو میں نے اٹو کیٹ اوپن کر لیا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم لائن لگاتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ لائن کی لائن کی کمانڈ کے لیے تو جب ہم لائن لگا لیتے ہیں لائن کر کے ہم نے یہاں پر کلک کی اور جسٹ ایرو کو ادھر کیا ہے تو اب ہم نے اس کی ڈیمینشن دینی ہے تو میں دیتا ہوں یہاں پر نیچے آپ کو شاید نظر آ رہا ہے تو پندرہ فٹ پندرہ فٹ میں ادھر لائن دوں گا اس کی اور پھر اس سائیڈ پر ہم نے دوسری اتنی ڈیمینشن دینی ہے وہ میں دے دیتا ہوں چودہ فٹ تو اب اس کے سامنے پھر میں پندرہ فٹ کی لائن لگاؤں گا تو یہاں پر میں لگاؤں گا چودہ فٹ کی اس کے بعد دوستو میں نے اس کو اسکیپ کر دینا ہے آپ کے جو لیفٹ کارنر میں اوپر والے بٹن ہے اس پر لکھا ہوا ہے اس کے آپ نے وہ پریس کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ ایک بوکس بن جائے گا اب اس بوکس پہ ہم نے دینی ہے وال کی ٹھیکنس کی ہم نے کتنی ٹھیکنس ہونی چاہیے جو وال ہم نے لگانی ہے تو اچھ کے لیے آپ سیٹ کی کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں دوست کے آٹو کیاڈ میں آپ سیٹ کی کمانڈ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اب میں دوبارہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے آپ سیٹ کمانڈ دینی ہے کے لیے آپ نے جسٹ او انٹر کرنا ہے او انٹر کریں گے آپ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنے ڈسٹنس پر آف سیٹ لگانا ہے تو بیسکلی اس کی آف سیٹ کی جو ٹھیکنس ہوتی ہے وہ نائن ایچ ہوتی ہے تو میں یہاں پر جسٹ نائن انٹر کروں گا تو وہ آٹومیٹکلی نائن ایچ ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے لائن کے پر کلک کرنا ہے اور جس طرف میں آف سیٹ لگانا ہے اگر باہر کی طرف لگانا ہے تو اس کو باہر کروں گا اندھر کی طرف لگانا ہے تو اس کو اندھر کر دوں میں تو میں اس کے باہر کی طرف ہوگا آپسٹ لگاتا ہوں ادھر سے بھی کلک کروں گا ادھر لگا دوں گا اس کو اور یہاں سے بھی باہر کی طرف میں اس کو آف سٹ دے دیتا ہوں تب دو RAMM N shaking the Intaction corner realityrz کو کس کے کارنر کا ہم کس طرح ملائیں گے۔ یہ جو جدہ ہیں ہم نے ان کو��د کرنا ہے تو میرے کے م überall ہوتی ہے اب ایپ 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 ا تو اس کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے دوبارہ اینٹر کریں گے اس پر کلک کریں گے یہاں پر کریں گے اس کے بعد ہم پھر اینٹر کریں گے یہاں پر اس طرح سے دیکھیں دوستو اس طرح سے آپ ایک روم بنا سکتے ہیں یہ آپ نے ایک روم کا جو نقشہ ہے وہ ڈراغ کر لیا ہے تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اسی کو میں کاپی کر کے سائیڈ پر رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اگر ہم باہر کی طرف آپ سٹ ہم نے بھی لیا تھا اگر ہم اندر کی طرف آپ سٹ لیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اس کو میں دلیٹ کر دیتا ہوں اور اب میں آپ سٹ دوبارہ لیتا ہوں اس کا نائن ایچ کا یہ میں اندر کی طرف آپ سٹ لے رہا ہوں تو اس کی کمانڈ ذرا چینج ہوگی اب دوستو یہ کارنرز آ رہے ہیں تو ان میں ہم فلٹ کی کمانڈ بھی awesome اس کے علاوہματα کی کمانڈ ہارے جگہ پر جو ہے فیلٹ کی کمانڈ یوز نہیں کرنی ہوتی ہم نے کہیں پر ہم نے جسٹ اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے ان کو ملانا نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم کریں گے ٹی آر انٹر جسٹ ٹی آر پریس کریں گے اور انٹر کر دیں گے ڈبل ٹی آر ڈبل انٹر جیسے ہم کریں گے تو ہم جس لائن کے اوپر بھی لے کر جائیں گے وہ ہائیڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور ہم یہاں پر اگر کٹ کریں گے تو وہ لائن چلی جائے گی اور ہمارا کارنو کی ہے وہ رہ جائے گی تو یہاں پر اس طریقے سے اب ہمیں بار بار انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم ٹی آر ڈبل انٹر پریس کریں گے تو یہاں سے اس طرح کیسے ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو ہمارے دوستے یہ اس طرح سے ہم نے روم بنا لیے ہیں تو اب باری آتی ہے کہ ڈور کی ہم نے دور کس طرح لگانا ہے دوستے میں اس کے ساتھ ہی آپ کو روم ایک اور بنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے دو روم بنانے ہیں تو وہ کس طرح بنانے ہیں دور انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بکاؤں گا کہ ہم نے دور کس طرح لگانا ہے تو اب ہم اس کے ساتھ دوسرا ایک پندرہ فیٹ کا اور روم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آف سیٹ کی کمانڈ یود کرنی ہے اسی وجہ سے آپ کو بتایا تھا کہ آف سیٹ کی کمانڈ بہت زیادہ یود ہونے والی آر گیرڈ میں تو میں آف سیٹ کیلئے اوہ اینٹر کر کے تندرہ فیٹ اینٹر کروں گا اور یہاں سے ایک آف سیٹ ریڈر لے لوں گا تو جب تو جب میں آف سیٹ لے لوں گا تو اس کے بعد میں ان لائنوں کو آپس میں ملانا ہے اوپر سے تو اس کیلئے میں وہی جو فلٹ کی کمانڈ میں نے آپ کو بتا ہی ہے وہی کمانڈ میں دوبارہ لگا لیتا ہوں یہاں پر میں نے فلٹ ایپ اینٹر کیا اس طرح سے پھر دوبارہ میں نے انٹر کیا اور یہاں پر میں نے اس کو فلٹ کر دیا ہے اب میں نے دوبارہ اس کی تکنس جو ہے وہ آف سیٹ کے ذریعے لے دینی ہے تو دوبارہ میں او انٹر کرتا ہوں نائن اینچ انٹر کرتا ہوں تو یہاں سے میں اس طریقے سے اس کی آف سیٹ لے لوں گا تو اب یہ لائن جو ہے یہ اس لائن کو ہم نے فلٹ کر دینا ہے یہاں پر ایسے اور اس طرح سے اور پھر دوبارہ انٹر کرنا ہے میں نے یہاں پر اس طریقے سے اس کو فلٹ کر دیتے ہیں اور اس والی کو ہم ٹرم کرتے ہیں یہاں پر ٹی آر ڈبل انٹر ہم کریں گے تو یہاں پر یہ لائنڈ ٹرم ہو جائے گی تو دوستہ اس طرح سے ہم نے یہ دو روم بنا لیے ہیں اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا انہی رومز میں میں آپ کو دور لگا کر دکھاؤں گا یہاں پر ہم نے دور لگانے ہیں یہاں پر دور لگانا ہے دوستہ آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے فی امان اللہ